اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ فَقَالْ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ إِذَا مَسَّهُمْ تَوَائِفُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ رَبِّ شرحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان انسان کو جو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اس کی ترتیب کیا ہے ہم نے ترتیب بیان کی کہ بعض اہلِ علم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے قرآن و حدیث کے مفہوم سے جو چیزیں شیطان کو محبوب ہیں پیاری ہیں ان چیزوں سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ کہ شیطان سب سے پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو شرک و کفر میں مبتلا کر دے اگر اس میں مبتلا نہ کر سکے تو پھر دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو بدعات میں مبتلا کر دے یعنی وہ جو نیک عمل کر رہا ہے جو عبادت کر رہا ہے اس کو مسنون طریقے سے ہٹا دے خلاف سنت کروا دے پھر تیسری کوشش یہ کرتا ہے اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے کہ وہ انسان کو فواہش و منکرات میں مبتلا کر دے کبائر کا اس سے ارتکاب کروائے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے اس میں اگر ناکام ہو جائے تو چوتھی کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان سے وہ صغیرہ گناہ کا ارتکاب کروائے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پانچویں کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ پھر انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دے اس کو یہ بات خوبصورت بنا کر پیش کر دے کہ یہ حق جو ہے یہ تم اپنے تک محدود رکھو دوسروں تک اسے مت پہنچاؤ دوسروں تک اگر اسے پہنچاؤ گے تو وہ تم سے خفا ہوں گے تم سے ناراض ہوں گے تمہارے بارے میں غلط خیال کریں گے تم سے تعلقات ان کے خراب ہوں گے تم سے ان کا کاروبار خراب ہوگا تمہاری تجارت پر اثر پڑے گا تمہاری بزنس پر اثر پڑے گا گھر والے کیا کہیں گے پڑوسی کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے احباب کیا کہیں گے آپسی تعلقات پر اثر پڑے گا لہٰذا اچھا یہ ہے کہ حق بات پر تم عمل کر رہے ہو تمہارے پاس حق ہے سرات مستقیم تم کو حاصل ہے اس کو تم اپنے تک محدود رکھو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک سورت پیش کر رہا تھا سورت العصر والعصر قسم ہے زمانے کی اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں چاہیں وہ کوئی بھی ہو قرآن کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں وہ گھاٹے میں ہے دنیا بھی اس نے کتنی بھی ترقی حاصل کر لی ہو دنیا میں اس نے ترقیوں کے ستارے توڑ لی ہو لیکن قرآن کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں وہ گھاٹے میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں پھر اللہ نے اس خسارے سے اس گھاٹے سے چند لوگوں کو مستثنہ کیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہاں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے یعنی کفر و شرک میں مبتلا نہیں رہے ایمان لے آئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے اعمالیں صالحہ کیے کیونکہ ایمان جو ہے یہ چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے عمل سے اظہار ہوتا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں یا نہیں عمل سے پتا چلتا ہے کہ ایمان آپ کا کس درجے کا ہے کس قدر پختہ ہے تو اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور وہ حق بات کی آپس میں ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر اور صبر کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں جو تیسرے نمبر پر صفت ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں اس کا مفاد یہ ہے اور اس سے پتا یہ چلا کہ ہمیں حق بات کی ایک دوسرے کو وسیعت کرنی چاہیے ایک دوسرے کو نصیت کرنی چاہیے حق کی روشنی دوسروں تک ہمیں پہنچانی چاہیے لہٰذا یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ حق بات کو اپنے تک محدود رکھو پھر جب انسان اگر شیطان کے اس وسوسے کو بھی دور کر دیتا ہے اور شیطان کے جال میں نہیں آتا اور وہ حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ بیڑا اٹھاتا ہے کہ جو حق میرے پاس ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں گا تو پھر شیطان اور اس کی ذریت اس کے خلاف پل پڑتی ہے پھر شیطان لوگوں کو اس کے خلاف ابھارتا ہے لوگوں سے اس کو گالی دلواتا ہے اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض مرتبہ لوگ اس کو ستاتے بھی ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر یعنی شیطان دو طرف سے حملہ کرتا ہے ایک طرف اس کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف جن لوگوں کو یہ حق بات پہنچا رہا ہے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے باپ دادا سے ہٹانا چاہتے ہیں لہٰذا اس کو گالیاں دو اس کو برا بھلا کہو اس کو مارو اس کو پیٹو اس کا نقصان کرو اس کا بائیکارٹ کرو اس سے دور ہو جاؤ اس سے تعلق توڑ لو لوگوں کو اس کے خلاف ابھارتا ہے اور جب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں شیطان اور اس کی پوری ذریعت اس کی پوری اولاد اس شخص کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اس شخص کو گالیاں دیتی ہے برا بھلا کہتی ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے تو پھر شیطان اب اس کے دل میں ترتیب کے اعتبار سے چھٹے نمبر پر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے اٹھو اور ان کو جواب دو تمہارے پاس حق ہے بزدلی کس بات کی ان کی گالیوں پر چپ رہنا یہ تو بزدلی ہے یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور تم خاموش ہو اٹھو اور حوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو جس طرح یہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تم بھی انہیں تکلیف پہنچاؤ جس طرح یہ تمہیں گالیاں بک رہے ہیں تم بھی ان کی گالیوں کا جواب انہی کے انداز میں دو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کس کے ذہن میں شیطان یہاں پر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور شیطان کے وسوسے کو اس آخری وسوسے کو بھی دور کر دیتا ہے اور اٹھ کر ان لوگوں سے نہیں جھگڑتا جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو سمجھئے کہ شیطان پھر اس سے مایوس ہو جاتا ہے شیطان کو پھر اس سے تکلیف ہوتی ہے یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا سورہ العراف آیت نمبر دو سو اور دو سو ایک وَإِمَّا يَنْزَوَنَّكَ مِّنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے اگر شیطان تمہیں کسی وسوسے پر اُبھارے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو اللہ کی پناہ طلب کرو اِنَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اگر شیطان کے وسوسے کی کوئی برائی ان کو چھو بھی جائے تَذَكَّرُوا تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبِسْتِرُونَ اور پھر ان کو فوراً سمجھ میں آنے لگتا ہے تو تَذَكَّرُوا تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبِسْتِرُونَ اور فوراً ان کو دکھنے لگتا ہے یعنی ان کا ذہن کھل جاتا ہے ان کا دل و دماغ کھل جاتا ہے اور شیطان کی چالوں کو وہ فوراً بھاپ لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے لگتے ہیں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے شیطان کے انہی وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا سورہ المؤمنون آیت نمبر ستانوے وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَ ذَاتِ الشَّيْطَوَانِ یعنی اے نبی یہ دعا کیا کرو کہ میں شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ناصرین حقیقت یہ ہے کہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کے وسوسوں سے بچنا بڑی ہمت اور خوصلے کا کام ہے اسی وجہ سے جو لوگ شیطان کے وسوسوں کو دفع کر دیتے ہیں شیطان کے وسوسوں اور چالوں میں نہیں آتے ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں تعریف کی ہے وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا ذُو حَزٍ عَظِيمٍ تُرَحَامِيمَ السَّجْدَةِ آیت نمبر 35 کہ یہ چیز بڑے نصیبے والوں کو حاصل ہوتی ہے یعنی شیطان کے وسوسوں سے بچ جانا شیطان کی چالوں سے بچ جانا شیطان کے جال سے بچ جانا اگر کوئی انسان بچ جاتا ہے اور شیطان لعین سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے یہ بڑی ہمت اور خوصلے کا کام ہے بڑے نصیبے کا کام ہے آئیے ایک اور چیز کی ہم یہاں پر وضاحت کریں کہ انسان کے دماغ میں وسوسہ کیا صرف شیطان ہی ڈال سکتا ہے یا انسان کا اپنا نفس بھی وسوسے پیدا کر سکتا ہے ایک اچھا سوال ہے ایک اچھی چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ وسوسے جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں کیا یہ وسوسے صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا انسان کا اپنا نفس بھی ان وسوسوں کو پیدا کرتا ہے قرآن و حدیث کے متعلق سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ شیطان تو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہی ہے لیکن انسان کا اپنا نفس بھی بعض اوقات وسوسے پیدا کرتا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سور قاف آیت نمبر سولہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہم جانتے ہیں جو انسان کا نفس وسوسے پیدا کرتا ہے یعنی انسان کا اپنا نفس جن وسوسوں پر اُبھارتا ہے انسان کو ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبے میں نفس کے وسوسے سے پناہ مانگا کرتے تھے آپ علیہ السلام کا جو مسرون خطبہ احادیث میں موجود ہے آپ علیہ السلام کے کہ آپ خطبے میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا یعنی ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ناظرین آئیے اب ہم قرآن اور حدیث سے وسوسے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کر دیں جس سے پتا چلے کہ وسوسے کا وجود ہے اور شیطان انسان کے دماغ میں انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے قرآن کریم کی سب سے آخری صورت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الٰہِ النَّاسِ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک، لوگوں کے الہ کی پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وسوسہ ڈالنے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے دیکھئے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وسوسوس یہ شیطان کی صفت ہے صفت بیان ہوئی ہے وسوسوس یعنی وسوسہ ڈالنے والا کیونکہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے اس وجہ سے اس کی صفت بیان کیا اللہ نے وسوسوس اور الْخَنَّاسِ یہ بھی شیطان کی صفت ہے خنناس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھے ہٹنا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے گناہوں پر اُبھارتا ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا کر کے پھر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے اس وجہ سے اللہ نے اس کی صفت بیان کی مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ پناہ مانگتا ہوں میں لوگوں کے رب لوگوں کے الہ لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے صدور میں سینے میں وسوسے پیدا کرتا ہے چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہم نے پچھلی نشستوں میں اس بات کا حوالہ پیش کیا تھا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے یعنی بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں بعض انسان بھی وہ کام کرتے ہیں جو شیطانوں والے کام ہیں تو یہ دلیل نمبر ایک ہوئی کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے ایک حدیث جو کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے حدیث نمبر دو ہزار پیتیس یہ حدیث بخاری میں ہے مسلم میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے ہم نے حوالہ آپ کو بخاری شریف کا دیا ہے حدیث نمبر دو ہزار پیتیس اور دو ہزار ارتیس واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتقاف میں بیٹھے تھے آپ علیہ السلام ہر سال رمضان میں اعتقاف میں بیٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت صفیہ اعتقاف کی حالت میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لئے آئیں اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی بیوی کسی ضروری کام سے اس سے ملاقات کرنے کے لئے اس کے پاس آ سکتی ہے اعتقاف کی حالت میں مباشرت کرنا منا ہے جمع کرنا منا ہے اور جمع کے مقدمات جو اس چیز پر ابھارنے والے ہیں وہ تمام چیزیں منا ہیں لیکن محض گفتگو کرنے کے لئے باتچیت کرنے کے لئے بیوی اپنے شوہر کے پاس اعتقاف کی حالت میں آ سکتی ہے تو آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی بیوی محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی اور پھر اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگیں تو آپ علیہ السلام ان کو گھر تک چھوڑنے کے لئے اعتقاف کی جگہ سے اٹھے یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ معتقف یعنی اعتقاف میں بیٹھنے والا کسی ضروری حاجت کے لئے اعتقاف گاہ سے اٹھ سکتا ہے ہر کام کے لئے نہیں ہر جائز اور مشروع کام کے لئے نہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لئے نہیں جانا چاہیے کیونکہ جنازے کی نماز اس پر واجب نہیں ہے چند مسلمانوں نے ادا کر لی کچھ مسلمانوں نے ادا کر لی کفارہ ادا ہو گیا سب کی طرف سے اس طرح کے اور دیگر نیکی کے کام ہیں تو اس کے لئے وہ اعتقاف کی جگہ سے اٹھ کر دوسرے جگہ پر نہیں جائے گا صرف وہ جماعت میں شرکت کرنے کے لئے جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے صف میں پہنچنے کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں تک جائے گا یا ٹوائلیٹ کے لئے جائے گا نہانے کے غسل کرنے کے لئے غسل خانے تک جائے گا ان چیزوں کے لئے وہ وہاں سے اٹھے گا اور اس کے علاوہ جائز اور مباہ چیزوں کے لئے وہاں سے نہیں اٹھے گا لیکن اگر کوئی اس کو ضروری حاجت ہو تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ سکتا ہے اعتقاف گاہ سے نکل سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ضروری حاجت تھی کہ ان کی بیوی وہاں سے اکیلے گھر تک جا رہی تھی تو آپ علیہ السلام حضرت صفیہ کے ساتھ اٹھے ان کو گھر تک پہنچانے کے لئے آپ علیہ السلام جب ان کو پہنچانے کے لئے چلنے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ امہات المؤمنین کے حجرے الگ الگ تھے آپ علیہ السلام کی تمام بیویوں کے حجرے الگ الگ تھے آپ نے اپنی تمام بیویوں کو ایک گھر میں نہیں رکھا تھا دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ اپنی تمام بیویوں کو ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں رکھیں یا ان کے رہنے کے لئے الگ الگ انتظام کرے الگ الگ روم کرے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کو ایک جگہ نہیں رکھاتا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب مسجد نبوی میں امہ سلمہ کے دروازے کے پاس سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دو صحابہ کی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان دونوں صحابیوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا اور کہا کہ کچھ غلط مست سوچنا یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہیں سبحان اللہ یعنی ان پر یہ چیز ناگوار گزری کہ ہم اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی کوئی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں کہے کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں کچھ اور مست سمجھنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے لہذا میں نے یہ سوچا کہ شیطان کہیں تمہارے دل میں کوئی بات پیدا نہ کر دے گویا کہ اللہ کے نبی کا مطلب یہ تھا کہ حضرت صفیہ کیونکہ پردے میں تھی تو کہیں تم کو یہ خیال نہ ہو جائے شیطان تمہارے دل میں کوئی ایسی بات نہ ڈال دے کہ یہ پتا نہیں یہ کونسی خاتون ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اس وجہ سے میں نے تم کو بتا دیا یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہیں اس سے بھی پتا چلا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہمیں یہ خدشہ ہو کہ کسی کے دل میں ہمارے بارے میں بدگمانی بڑھ سکتی ہے یا بدگمانی شیطان پیدا کر سکتا ہے تو پھر ہم زبان سے صفائی دے کر اس کے ذہن سے اس کے دل سے بدگمانی نکالنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہمارے تعلق سے بدزن نہ ہو ناظرین میں آخری دلیل آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں حضرت ابن عباس روی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ہمارے دل میں ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے ہمارے دل میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کو ذکر کرنے سے بہتر ہم کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں یعنی ہم اس کو اپنی زمان پر لانا بھی پسند نہیں کرتے اس کا لوگوں سے ذکر کرنا پسند نہیں کرتے اس سے زیادہ پسند ہم کو یہ ہے کہ ہم کوئلہ ہو جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکر کو شیطان کے فریب کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا یعنی اللہ نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسہ قرار دے دیا ابودابود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بارہ یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وسوسے پیدا کرتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر اس کو راہ راستے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے دل میں بدگمانیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بھائیوں کے تعلق سے اس کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف طریقے کے وسوسے شیطان انسان کے دل و دماغ میں ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یہی پر ختم ہوا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں سے دور رکھے اور محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اپنا خیال لکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ